سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں دو رکعتیں فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریخی اور اندھیری رات میں جب تشریف لائے اس وقت ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تفشیش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریخ ہے یہاں زندگی کیسے گزرے گی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہاں ہیں اور کہاں جائیں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے چنانچہ ان کو خوف محسوس ہونے لگا اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج کی نکلنے سے پہلے دو رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں ایک رکعت رات کی تاریخی جانے کی شکرانے میں ادا فرمائی اور ایک رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی یہ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرمایا اس سے اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری نماز ادا کی جائے اللہ کی فرض کی ہوئی پانچ نمازوں کو ادا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں جزاک اللہ